آپ کے گھر جب کوئی مہمان آئے گا تو آپ اسے ایک ساف سترے گلاس میں آرو کا ایک دم شدھ پانی پلائیں گے لیکن کوئی مہمان اگر آپ کے گھر آئے تو کیا آپ اس کو تالاب کا پانی پلائیں گے اور یہ اسے بتائیں گے کہ یہ تالاب کا پانی ہے نہیں نا لیکن بہت پہلے بہت سال پہلے لوگ ندیوں کا تالابوں کا پانی چھان کر تھوڑا سا اسے اُبال کر پی لیا کرتے تھے کئی ایسے جگہ ہیں جہاں پر ابھی بھی بہت اچھا پانی ملتا ہے اور وہاں کا لوگ پانی پیتے ہیں مہراشر میں ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے مہاد اور اس مہاد گاؤں میں ایک تالاب ہے جس کا نام ہے چاودار چاودار کا عرض ہوتا ہے کہ بہت ہی سوادشت مراتھی میں چاودار کہا جاتا ہے اور یہ مراتھی برہمانوں نے اس کا نام رکھا تھا کیونکہ وہ لوگ وہاں کا پانی استعمال کرتے تھے صرف وہی لوگ نہیں بلکہ وہاں کے جانور بھی وہاں کا پانی استعمال کرتے ہیں پینے کے لیے نہانے کے لیے کتے بلی جانور تمام سارے لوگ پیتے ہیں لیکن کچھ لوگ تھے جن کو اس پانی کو پینے کا ادھکار نہیں تھا اس کو انومتی نہیں تھی وہ لوگ تھے اچھوٹ یہ اس پانی کو چھو بھی نہیں سکتے تھے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس پانی کو چھونے کی جو بات ہے یہ کیوں آج ہم کر رہے ہیں آج 20 تاریخ ہے اور آج ہی کے دن مارچ میں ڈاکٹر باوہ صاحب بیٹ کر نے اس پانی کو چھونے کا آندولن کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اس پانی کو پی کر ہم امر نہیں ہو جائیں گے اور ایسا نہیں کہ ہم اس تالاب کا پانی پینا چاہتے ہیں لیکن ہم اس اپنے مانوی ادھکار کو پانا چاہتے ہیں کہ اس نیسرگی دین یعنی پراکرتک پانی کو بھی ہم لوگوں کو بھی چھونے کا ایک مانوی ادھکار ہے اور یہ لڑائی انہوں نے آج شروع کی تھی تو جو لوگ کہتے ہیں کہ آرکشن کی وجہ سے نفرت کی جاتی ہے تو کئی لوگ یہ بھی کہتے سنائی دیتے ہیں کہ پرمان پتر بنانا بند کر دو تو نفرت بھی بند ہو جائے گی جاتی بھی بھی ختم ہو جائے گا چلی آپ کو بتاتے ہیں پھولن دیوی کا نام تو آپ نے سنا ہے نا پھولن دیوی نے 21 تھاکوروں کو ایک لائن میں کھڑا کر کے مار ڈالا تھا بندوق سے لیکن اس کے پیچھے کی کہانی کیا تھی اسے انہی تھاکوروں نے اس کی اجت لوٹی تھی پورے گاؤں میں نروست رہو کر اسے گھومیا تھا کیا پرمان پتر دیکھ کر یا اس لیے کہ ان پرمان پتروں کے آدھار پر وہ پھولن دیوی چھوٹی سی بچی جو 10-12 سال کی تھی وہ کوئی بڑی نوکری حاصل کرنے والی ہے یا ان کا ادھیکار چھین لینے والی ہے دراصل وہ جاتیگت جو نفرت ہے وہ پرمان پتر دیکھ کر نہیں آتی گاؤں میں کسی کے پاس پرمان پتر نہیں ہوتا پرمان پتر دیکھ کر اگر نفرت آتی تو سمیدھان سے پہلے جتنے بھی اتیاچار ہوئے ہیں وہ نہیں ہوتے کیونکہ تب تو کوئی پرمان پتر بنتا ہی نہیں تھا ایک لبے کا جو انگوٹھا کاٹ کر اس کی ہتیا گردی تھی وہ پرمان پتر دیکھ کر کی تھی یا پھر شمبک یا پھر بہت سارے ایسے راجہ ناغ راجہ جن کا پرمان پتر آپ نے نہیں دیکھا تھا لیکن آپ کو یہ برداست نہیں تھا کہ کوئی نیچ لے جاتی جو آپ نے ہی بنائی ہے جن جاتیوں کو آپ نے ہی بنایا مہن بھاگوت جی بھی کہتے ہیں کہ آپ ہی نے وہ جاتیاں بنائی اور انہی جاتیوں کے ادھار پر آپ نے جن کو نیچے رکھا ان کے ساتھ ہمیشہ نفرت بھی آپ ہی نہیں کی اور آپ ہی ان کو جاتیگت نفرت کے ادھار پر ہمیشہ ان کے ساتھ بھیدباؤ کرتے ان پر اتیاچار بھی کرتے مہاتمہ پھولے نے جس سکشا کے لیے آندولن چلایا وہ سکشا سے ونچت آپ ہی نے کیا تھا تو کیا پرمان پتر دیکھ کر کیا تھا تب تو پرمان پتر نہیں بنا کرتے تھے ماتا ساویتری بھائی پھولے وہ جب جاتی تھی پڑھانے کے لیے تو آپ نے پرمان پتر دیکھ کر ان پر گوبر پھیکا تھا پتھر مارے تھے نہیں نا پرمان پتر تب نہیں بنا کرتے تھے بھائی پرمان پتر تو اب بنتے ہیں وہ بھی سمیدھان بننے کے بعد لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اگر آپ میں تھوڑی بھی لجہ ہے تھوڑی بھی شرم ہے یا تھوڑی بھی آپ میں جس کو آپ میرٹ کہتے ہیں اگر وہ بدھی ہے تو اب تو کم سے کم سمجھ جاتے اب بھی آپ کا وہی درشتی کون وہی رویہ جاری ہے اس لڑکی کا کیا کسور تھا اس نے تو لکھت پریقشاں میں بہت اچھے نمبر لائے لیکن آپ کو اس کی جاتی سے دکت تھی اسی کارن آپ نے اسے انٹریو میں سب سے کم نمبر دیئے اور اس وجہ سے یہ جج بننے سے رہ گئی اس بچے کا کیا کسور تھا اس نے بھی تو بہت اچھے انکھ لائے ہیں لکھت پریقشاں میں لیکن انٹریو میں چونکہ وہ آپ کے سامنے بیٹھا تھا آپ سے یہ بردازت ہی نہیں تھا کہ وہ جج بن جائے آپ کو یہ بردازت ہو ہی نہیں رہا تھا تو آپ نے اسے بہت کم نمبر دے دی تو ایسے تمام انٹریوز چاہے وہ آئی ایس کے ہوں چاہے پھر وہ چپراسی کے کیوں نہ وہاں بھی آپ اپنا ہی ورچسو بنائے رکھنا چاہتے ہیں چاہے تمام یونین ہی کیوں نہ ہو یونینوں میں بھی یہ حال ہے کہ وہاں کے ادھیکش بھی شرما ہی ہوں گے یا پانڈے ہی ہوں گے مشرا ہی ہوں گے دکت تو آپ کو جاتیوں سے ہے اور ہمیشہ سے ہے پہلے سے ہے تو بابا صاحب نے اس پانی کو پینے کے لئے اندولن نہیں چلایا تھا وہ ادھیکار کا اندولن تھا آج بھی وہ اندولن جاری ہے ہمیں رکھنا پڑ رہا ہے بھائی کیونکہ آپ سودھاری نہیں رہے ہو دکت یہ ہے آج بھی جب اکھیلیش یادو مکہ منتری پر ان کا جاتا ہے تو آپ اس مکان کو دھلواتے ہو کیوں اس لئے کہ وہ یادو ہے دکت یہ ہے آپ سودھاری نہیں رہے نا سمجھ سے یہاں ہے اس قارن سے ویوستہ آرکشن کی کی گئی تھی اور اگر یہ آرکشن دے کر اوثر نہ دیا گیا ہوتا ایک ویشیش آوثر اگر نہ دیا گیا ہوتا تو آپ یہ دیکھیں جس طرح سے آپ اس لسٹ میں ہر جگہ پہ ہر جگہ پہ صرف آپ ہی آپ ہیں ابھی بھی اتنے اس آرکشن اور تمام ویشیش ویدھاؤں کی سویدھان کے بعد بھی آپ ہی آپ ہیں تو تب کیا ہوتا اگر یہ ویشیش ویدھان سویدھان سے نہ ملی ہوتی تو پھر تو آپ اسی لیول پر رکھتے کسی کو پڑھنے دیتے ہی نہیں یعنی ساویتری بھائی پھولے کی سمجھ میں جس طرح سے آپ نے پتھر مارے تھے آج بھی وہی کرتے اور آج بھی آپ کر رہے ہیں وہ کیونکہ پڑھنے جا رہی لڑکیوں کے ساتھ جو بلاتکار ہوتے ہیں یا پھر ویشوی دیالوں میں پہنچ گئے جو بچے ہیں جو اچھے اس طرح پر پہنچ جاتے ہیں اگر وہ کچھ اچھا کر رہے ہیں تو آپ یا تو ریگنگ کے نام پر یا پھر پرشاشنک روپ سے ٹورچر کر کر کے اسے اس کا منوبل توڑ دیتے ہیں یا تو وہ آتما ہتیا کر لیتا ہے یا پھر آپ کے لوگ اس کی ہتیا کر دیتے ہیں تو تو کسی بھی طرح سے آپ اس کی پڑھائی چھوڑوانے کے لیے آج بھی اسی طرح سے کاریرت ہیں آپ کا کام تو وہی چل رہا ہے آپ سودھر ہی نہیں رہے نا دیکھت یہ ہے ایک برہمہن لڑکے نے ایک تصویر ڈالی تھی اور یہ لکھا تھا میں نے یہ آئیپون کھلیدہ ہے یہ آرکشن کی بھیق سے نہیں ملتا سوہاوک ہے آپ ہم کو یوگیتا کے بل پر کچھ کرنے دیتے ہی نہیں نا ہم نے تو پانی پینے کا ادھکار بھی لڑ کر حاصل کیا بھائی یوگیتا تو ہم نے پانی بنانے کی بھی تھی لیکن آپ پانی پینے نہیں دینا چاہتے تھے آپ اس میں بھی روک لگائے تھے ہم پڑھنا چاہتے تھے آپ پڑھنے دینا نہیں چاہتے تھے دکھتے تھے اتنا لنبا جو سمیہ آپ نے ہم کو تمام چیزوں سے بنچیت رکھا ہے نا یہ جو پیریڈ تھا اس کو بھرنے میں تھوڑا سمیہ تو لگے گا انتظار کرو بہت لنبا سمیہ ہم نے بھی انتظار کیا ہے تو تھوڑا دیر آپ بھی صبر کر لو کیوں دکھت ہے آرکھنٹ سے آپ سکو